کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند دیکھنا اس کے کتنی اہمیت ہے اسلامی سال اور اسلامی مہینے ہجری سن کے اعتبار سے یعنی تاریخ جو تبدیل ہوتی ہے وہ چاند ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور چاند کی طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ طلوع مغرب یا مغرب کے بعد سے ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کے اوقات بدلتے بھی رہتے ہیں پانچ مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینوں کا چاند تلاش کرنا یعنی اس کو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے وہ پانچ مہینے کون سے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب ہے ان میں سے پہلا ہے شاوان دوسرا ہے رمضان تیسرا ہے شوال چوتھا ہے زیقادہ اور پانچوا ہے زلحج ان پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ایک کفایہ ہے ہو سکے تو ہر مہینے ہی کا چاند تلاش کرنے کی عادت بنائیے چاند ہی کے حساب سے اپنے روز مرہ کے کاموں کو شیڈیول کیجئے اسوی سن کے ساتھ ساتھ ہجری سن کا بھی حساب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کیجئے اس سے انشاءاللہ از و جل ضرور فائدہ ہوگا اور اسلام میں ہمیشہ ہجری سن کو ہی اہمیت دی گئی ہے یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں ہجری سن کا جو آغاز ہے وہ بقاعدہ حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت سے آپ ہی نے نافذ فرمایا تھا اور ہجری سن کا حساب ہوتا کیسے ہے ہجرت ہجری بنا ہے ہجرت سے ہجرت سے مراد یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام 53 سال مکہ میں گزارنے کے بعد وہاں سے مدینہ میں آپ نے جب ہجرت فرمائی اس کے بعد صحابہ نے جو تاریخ شمار کرنا شروع کی یعنی ہجرت کا ایک سال ہو گیا ابھی ہجرت کا دوسرا سال ہے پھر دس سال حضور نے مدینہ میں قیام کیا اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس طرح کل 63 سال آپ کی زندگی تھی جو 53 سال آپ نے مکہ میں گزاری اور دس سال آپ نے مدینہ میں گزاری تو یہ 63 سالہ آپ کی زندگی میں سے جو آخری کے دس سال ہیں وہ ہجرت کے سال کہلاتے ہیں پھر اس حساب سے آج تک یہ ہجری حساب چلتا آ رہا ہے اسلامی مہینے بھی بارہ ہی کی تعداد میں ہیں جن میں پہلا ہے محرم دوسرا ہے سفر تیسرا ہے ربی الاول چوتا ہے ربی الثانی پانچوہ ہے جماد الاولہ چھٹا ہے جماد الاخرہ ساتوہ ہے رجب آٹوہ ہے شعبان نوہ ہے رمضان دسوہ ہے شوال گیاروہ ہے زیکاد اور باروہ ہے زل حج یہ بارہ اسلامی مہینے ہیں اور ان کی تعداد قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد جو اللہ کے ہاں ہیں وہ بارہ ہیں ان بارہ مہینوں سے جو مہینے مراد ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے موسیقی